اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار فعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب ايذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفير بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَلَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَامَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَزِيمًا ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لئے لائق اور زیمہ جو سارے جہان کا اکیلہ خالق ہے مالک ہے حاکم ہے رازق ہے درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم حاضرین ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا وہی ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور جو بھی کام ہم انجام دیں ہمیں اللہ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے یوں تو ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے لیکن حقیقت میں ہمارے دل میں اللہ پر کتنا بھروسہ ہے یہ ہم خود محسوس کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا اگر ایک مومن اپنے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اس کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ بہت بہتر فیصلہ ہوگا ایمان اور توقل اللہ پر بھروسہ یہ مومن کے لئے ایک بہت بڑی نعمت ہے لیکن بہت سارے مسلمان بلکہ اکثریت زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں لیکن دل اس کو تسلیم نہیں کرتا آج کے خطبے میں کچھ مثالوں کے ذریعے سے کچھ آیتوں کے ذریعے سے کچھ حدیثوں کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ توقل اور بھروسہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اور ہمارے اندر کمزوریاں کیا ہیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی اپنی خامیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق انعائیت فرمائے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ایمان اور توقل کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے سورہ احضاب میں فرمایا وَلَمَّا رَأَلْ مُؤْمِنُونَ الْأَحْذَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مومنوں نے جب کافروں کے لشکر کو دیکھا سورہ احضاب کی آیت ہے یہ اور جنگ احضاب کا تذکرہ ہے احضاب یہ حزب کی جمعہ حزبن کے معنی لشکر اور احضاب کے معنی بہت زیادہ لشکر یعنی فوجیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو تو اس کو احضاب کہتے ہیں وہ بھی ایک جگہ سے نہیں کئی جگہ سے کئی ملکوں سے جب کئی فوجی اکٹھا ہوں تو اس کو احضاب کہا جاتا ہے غزوِ احضاب کے موقع پر مختلف ملکوں سے مختلف علاقوں سے مسلمانوں کے دشمن اکٹھا ہوئے تھے اسی لئے اس کو جنگ احضاب کہا جاتا ہے وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحضابِ جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا قَالُو تو وہ اپنی زبان سے پکار اٹھے حَازَ مَا وَعَدْنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ یہی ہے جس کا وعدہ ہم سے اور اللہ کے اللہ نے ہم سے اور اللہ کے رسول نے ہم سے کیا یعنی انہیں کوئی خوف نہیں ہوا ہمارا حال کیا ہے ہم سامنے دشمن کو دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں ہم ان کی تعداد کو دیکھتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں لیکن مومنوں کا معاملہ ایسا نہیں تھا صحابے اکرام کا معاملہ ایسا نہیں تھا صحابے اکرام صبر و استقامت کے پہاڑ تھے اور انہیں پورا یقین تھا کہ یہ لشکری یہ ان کی تعداد ہمارا کچھ نہیں بگار سکتی ہے اگر اللہ نہ چاہے اسی لئے انہوں نے کیا کہا یہی ہے جس کا وعدہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا اور اللہ نے جو بات کہی ہے اس کے رسول نے جو بات کہی ہے وہ سچی بات ہے درست بات ہے وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا ایمَانًا وَتَسْلِيمًا قافروں کی تعداد کو دیکھ کر کے مسلمانوں کا ایمان اور مضبوط ہو گیا مسلمانوں کا اسلام اور مضبوط ہو گیا دشمن سامنے جب آتا ہے تو اس وقت ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے آج بہت سارے لوگ کمزور ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں جبکہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت کیا ہو جائے گا کیا کر دیں گے کچھ نہیں ہوگا اللہ پر بھروسہ کیجئے تدبیر کو اختیار کیجئے وسائل کو اپنائیے معاملات کو اللہ کے سپرد کیجئے صحابہ اکرام نے اس سے بڑی بڑی لشکروں کو دیکھا ان کا ایمان اور مضبوط ہوا ان کا اسلام اور مضبوط ہوا تو میرے بھائیو ایک خطیب کی تقریر آپ کے ایمان کو اتنا مضبوط نہیں کر پاتی ہے جتنا دشمن کی دشمنی ایمان کو مضبوط کر دیتی ہے ہمیں اس آئنگل سے اس کو سوچنے کی ضرورت ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و طہرہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا مومنوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ جب لوگوں نے آ کر کے ان سے کہا کہ لوگ تمہیں تمہیں مٹانے کے لئے جمع ہو چکے ہیں تمہارے دشمن فلا مقام پر اکٹھا ہو چکے ہیں تو مسلمانوں کا انداز کیا تھا فَخْشَوْهُمْ وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اور مومنوں نے کہا کہ ہمارے لئے ہمارا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہیں کٹھن موقع پر مشکل موقع پر ہمارا ایمان اور مضبوط ہونا چاہیے ہمیں ہمارے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے جب بھی مسلمانوں پر کوئی مشکل وقت آیا تو ان کا ایمان اور مضبوط ہوا اور ان کے اسلام کے اندر اور مضبوط ہی آئی اللہ تبارک و تعالی نے سور فرقان میں فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتِ اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے اللہ نے فرما وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتِ آپ اس اللہ پر بھروسہ کیجئے جو زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گے ہمارے دشمن آج ہیں کل مر جائیں گے اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گے اللہ تبارک و تعالی نے کتنے لوگوں کو مٹا دیا آج ان کا نام و نشان مٹ گیا نہ گور سکندر نہ قبر دارہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے میرے بھائیو اس زمین پر فیراؤن بھی آیا تھا اس زمین پر نمرود بھی آیا تھا اس زمین پر شداد بھی آیا تھا اللہ تعالی نے ان کو مٹا دیا ان کی لشکریوں کو مٹا دیا ان کی حویلیوں کو مٹا دیا ان کا نام و نشان مٹا دیا ہمارے دشمنوں کی حیثیت کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے لئے کوئی کام مشکل نہیں ہے وَتَوَقَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتِ اس اللہ پر بھروسہ کیجئے جو زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَقَّلِ الْمُؤْمِنُونَ سورہ ابراہیم کی آیت ہے اللہ نے فرمایا مومن اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں تعداد پر نہیں ہتھیار پر نہیں وسائل پر نہیں تعداد کی اپنی اہمیت ہے ہتھیار کی اپنی اہمیت ہے وسائل کی اپنی اہمیت ہے لیکن مومن کبھی وسائل پر کبھی تعداد پر کبھی ہتھیار پر بھروسہ نہیں کرتا ہے کافر ہے تو شمسیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی میرے بھائیو مومن کبھی وسائل کے لیے فکر مند نہیں ہوتا ہاں اپنانا چاہیے وسائل کی اپنی اہمیت ہے تعداد کی اپنی اہمیت ہے لیکن وسائل ہی سب کچھ ہے تعداد ہی سب کچھ ہے ایسی بات نہیں ہے اللہ نے فرمایا کم من فیت قلیلت غلوت فیتاں کثیرتاں بے ازن اللہ کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آگئیں اللہ کے حکم سے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی کافروں کی تعداد ایک ہزار تھی لیکن یہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آگئی مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے کافر نیچے سے اوپر تک ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہتھیار کے اعتبار سے زیادہ قوت اور طاقت کے اعتبار سے زیادہ لیکن اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے فتح دیتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِلْمُؤْمِنُونَ اللہ ہی پر مومن بھروسہ کرتے ہیں اسی طرح علی عمران میں اللہ نے فرمایا فَيْزَ عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ جب تم کسی کام کا مکمل طور پر ارادہ کرلو عظم مسمم کرلو تو بھروسہ کس پر کرو اللہ احفر ہتھیار پر نہیں وسائل پر نہیں کس پر بھروسہ کرنا ہے اللہ پر بھروسہ کرنا فَيْزَ عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ جب تم مکمل طور پر عظم مسمم کرلو تو اللہ پر بھروسہ کرو اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا سورة طلاق کے اندر وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَوَّحَسْبُهُ جو اللہ پر بھروسہ کرلیتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے مَنْ کَانَ لِلَّهِ قَانَ اللَّهُ لَهُ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اسی طریقے سے سورة انفعال میں اللہ نے فرمایا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ ایمَانًا آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ تو ان کے دل کہاں پڑھتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں زَادَتْهُمْ ایمَانًا تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں یہ سات آیتیں میں نے پڑھی ہیں ان سات آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توقل کا حکم دیا قرآنِ مجید میں اس کے علاوہ اور بہت ساری آیتیں لیکن میں نے آج کے خدمے میں یہ صرف سات آیتیں پڑھی ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ توقل کہتے کسے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ایسای بخاری صلی مسلم کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوح حدیث کے رامی ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری امتوں کو تمام امتوں کو دکھایا گیا میں نے دیکھا کہ بعض نبی ایسے ہیں جن کے پاس ایمان لانے والے ایک یا دو لوگ ہیں اور بعض نبی ایسے ہیں جن کے اوپر کوئی ایمان ہی نہیں لیا ہے وہ اکیلے ہیں اللہ اکبر آج ہماری تمہاری حیثیت کیا ہے ہم کوئی بات بتاتے ہیں کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا کوئی نہیں مانتا ہے تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے بتائیے ایک نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک نبی کو دیکھا کہ اکیلہ ہے اس کے اوپر کوئی ایمان ہی نہیں لیا کوئی ایمان نہیں لیا اتنے میں پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی قوم ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ شاید یہ میری امت ہوگی تو حضرت جبریل نے بتایا نہیں یہ بنی اسرائیل ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے پھر مجھے کہا گیا کہ فلاں طرف دیکھو میں نے دوسری طرف دیکھا تو دیکھا اتنی بڑی تعداد ہے جس نے آسمان کے کناروں کو ڈھک لیا ہے سمندر کے موجوں کی طرح ہیں پھر مجھے بتایا گیا کہ اے اللہ کے رسول یہ آپ کے امت ہے مجھے بہت خوشی ہوئی پھر بتایا گیا یہی نہیں آپ کی امت کے ستر ہزار لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنا دے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا آپ کی امت کے ستر ہزار لوگ اور ہیں اس کے علاوہ جو بغیر حساب کے بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ صحابہ اکرام کے پاس بیان کیا بیان کرنے کے بعد آپ گھر میں چلے گئے اب صحابہ اکرام کہاں خاموش بیٹھنے والے اب ان لوگوں نے تذکرہ شروع گیا وہ ستر ہزار کون ہوں گے بعض لوگوں نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوئے ہیں اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ہجرت کیا غرض یہ کہ صحابہ اکرام نے اپنے مختلف آرہ پیش کیے اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے دیکھا کہ صحابہ اکرام آپس میں گفتگو کر رہے ہیں پیارے نبی نے پوچھا کہ تم گفتگو کس معاملے میں کر رہے ہو کہا اللہ کے رسول وہ آپ بتا کے چلے گئے ستر ہزار لوگ بغیر حسابوں کتاب کے جائیں گے اب ہم لوگ وہی بحث کر رہے ہیں کہ وہ لوگ کون ہوں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں کون لوگ اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہوں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون لوگ ہوں گے آپ نے فرما ہم اللذین لا یرقون وہ لوگ ہوں گے جو رقیہ نہیں کرتے ہیں وہ لوگ ہوں گے جو رقیہ نہیں کرتے ہیں وَلَا يَسْتَرِقُونَ اور وہ لوگ رقیہ کرواتے بھی نہیں ہیں وَلَا يَتَتَيَّرُونَ اور وہ بدشگوری نہیں لیتے ہیں وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں شرائی رقیہ جائز ہے آپ کسی سے کرا لیں تو کوئی گناہ نہیں لیکن تجارت کے لیے نہیں تجارت کے طور پر کرنا اور کروانا دونوں سے ہی نہیں ہے کوئی شرائی رقیہ کچھ پڑھ کے پھونک دیا تو جائز ہے لیکن آج تو رقیہ کرنا کرانا ایک فیشن ہو گیا ہے ایک بزنس ہو گیا بہت سارے لوگ رقیہ کا کاروبار کرتے ہیں اللہ ہدایت نصیب فرمائے ہمارے نبی نے فرمایا وہ ستر ہزار لوگ جو بغیر حسابوں کتاب کے جنت میں جائیں گے هُمُ الَّذِينَ لَا يَرْقُونَ وہ جو رقیہ نہیں کرتے ہیں وَلَا يَسْتَرِقُونَ رقیہ کرواتے نہیں ہیں وَلَا يَتَطَيَّرُونَ اور برشگونی نہیں کرتے ہیں وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں بیماریاں اللہ دالتا ہے شفاہ بھی اللہ ہی دیتا ہے علاج کرنا صحیح اور درست ہے لیکن اللہ جب چاہے گا صحت دے گا اللہ اپن بھروسہ کرو علاج کرتے رہو لیکن رقیہ کرنا کرانا یہ انسان کیا کرتا ہے اللہ سے زیادہ وہ رقیہ راقی جو ہوتا ہے رقیہ کرنے والا اس پر انسان کو یقین ہو جاتا ہے بدعقید کی فیلتی ہے فلاں ملی صاحب تھے نا انہوں رقیہ کر دئیے میرا بچہ ٹھیک ہو گیا اللہ سے ہٹ کر کے راقی کے اوپر عقیدہ ہو جاتا یہ سب سے بڑا فالٹ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے بہر کیف تو یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے اس میں بھی توقل کا ذکر کیا ہے حیرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہمارے لئے ہمارا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے یہ جملہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہمارے لئے ہمارا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے حیرت عبراہیم علیہ السلام نے یہی دعا پڑھی تھی تب جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا نمرود نے ان کو آگ میں ڈالوایا تھا تو حیرت عبراہیم نے کون سی دعا پڑھی تھی یہی دعا حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہم سب نے بارہ سنا ہے نہیں اللہ تعالیٰ نے آگ کو تھنڈی کر دیا آگ حیرت عبراہیم علیہ السلام کو نخصان نہیں پہنچا سکی حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس دعا کے اندر یہ تنی طاقت ہے ہمارے لئے ہمارا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے وقالہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی جملہ کہا ہینا قالو جب لوگوں نے آ کر کہا اننا سقد جمعو لکم اے اللہ کے رسول آپ کے دشمن آپ کو مٹانے کے لئے جمع ہو چکے ہیں فخشوہم آپ ان سے ڈریں گے نہیں فزادہم ایمانا تو مومنوں کا ایمان اور بڑھ گیا وقالو مومنوں نے بھی یہی کہا ہمارا رب ہمارے لئے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے کیسا بھروسہ ہے کیسا بھروسہ ہے بھروسہ کا مفہوم ہم نے کیا سمجھا ہے ایک مثال دیکھ کر کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک باپ اپنے بیٹے کو اچھالتا ہے کہاں ہوا میں اگر وہ بیٹا زمین پر گرے گا چھوٹا بچہ تو وہ بچے گا نہیں بچے گا نا معمولی چھوٹا معصوم بچہ دودھ پیتا ہوا لیکن ایک باپ جب اچھالتا ہے تو بیٹا جو اس کا بچہ رہتا ہے وہ گھبراتا نہیں ہے بلکہ اور کھل کھلاتا ہے اور ہستا ہے ہے گی نہیں کیوں اس معصوم بچے کو اپنے باپ پر یقین ہے کہ میرا باپ مجھے زمین پر گرنے نہیں دے گا اسی لئے وہ گھبراتا نہیں ہے ہستا ہے کھل کھلاتا ہے وہ معصوم بچہ اپنے باپ پر کتنا بھروسہ کرتا ہے ہم سفر کرتے ہیں بس میں ٹرین میں ہوای جہاز میں ہم ڈرائیور کے بارے میں جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں پھر بھی ہواوں میں اڑتے ہیں جہاز میں بیٹھ کر کے پائلٹ کون ہے اناڑی ہے یا تجربہ کار ہمیں معلوم نہیں ہے کیسا بھروسہ کرتے ہیں ہم سو رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں گھوم ہمیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ ڈرائیور پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں ایک بچے کو اپنے باپ پر بھروسہ ہے سواریوں کو ڈرائیور پر بھروسہ ہے اور کیسا بھروسہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں لیکن ہمارے رب پر ہمارا وہ بھروسہ نہیں ہے میرے بھائیو بات کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے بات کڑوی ہے لیکن درست ہے ہمارے رب پر ہمارا وہ بھروسہ نہیں ہے ہم نے انجان ڈرائیبر پر بھروسہ کر لیا کہ ہمیں منزل تک پہنچا دے گا وہ اللہ جو پوری دنیا کو چلانے والا ہے جس نے وعدہ کیا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے لیکن ہم نے اللہ پر ویسا بھروسہ نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے حیرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی صاحب نے فرما یدخل الجنة اقوام اللہ تبارک و تعالی جنت میں کچھ لوگوں کو داخل کرے گا افعیدتہم مثل افعیدت طہیر جن کے دل پرندوں کے دل کی طرح ہوں گے جن کے دل پرندوں کے دل کی طرح ہوں گے ہمارے نبی نے جنت میں جانے والوں کے دلوں کی صفت بیان کی کہ ان کے دل پرندوں کے دل کی طرح پرندے پرندوں کے دل کو کیوں کہا گیا پرندے کا دل بہت ساف ہوتا ہے کوئی ہرس نہیں کوئی لالچ نہیں پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں آپ دیکھیں گے پرندہ صبح کو نکلتا ہے کبھی کبھی بہت دور تک چلا جاتا ہے اپنی روزی تلاش کرنے کے لئے جہاں تک وہ اڑ سکتا ہے اڑتا ہے اور واپس جب آتا ہے تو اپنا پیٹ بھر کے واپس آتا ہے اور صرف اپنا نہیں بلکہ اپنے گھونسلے میں بیٹھے ہوئے اپنے بچوں کے لئے بھی لے کے آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کی مثال دی کہ جنت میں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ داخل کرے گا جن کے دل پرندوں کے دل کی طرح ساف ہوں گے یعنی ان کے دل میں حرس نہیں ہوگا ان کے دل میں حسد نہیں ہوگا پرندوں کی مثال کیوں بیان کیے اللہ نے وہ اسٹاک نہیں کرتے ہیں روز آنا صبح کو نکلتے ہیں شام کو واپس آتے ہیں اپنا بھی پیٹ بھرتے ہیں اپنے بچوں کا بھی بھرتے ہیں زیادہ محبت نہیں کرتے ہیں دنیا سے حرس نہیں کرتے ہیں حسد نہیں کرتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں انہیں یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضرور دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا دیا ہے ہم کھاتے بھی ہیں بچاتے بھی ہیں اپنے بچوں کے لئے بھی تیار کرتے ہیں اپنے بچوں کے لئے لوگ لاکھوں لاکھوں کروڑوں روپے بائلنس کیے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی اللہ پر وہ بھروسہ نہیں ہے پھر بھی ناشکریہ ہی کرتے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے پیارے نبی نے فرمایا یدخل الجنة اقوامن افئیدتہم مثل افئیدتی طیر اللہ تعالی جنت میں کچھ لوگوں کو داخل کرے گا جن کے دل پرندوں کے دل کی طرح ہوں گے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے ایسا منظر ہوتا ہے ایسا دشمن ہوتا ہے کہ اس کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے اسی وقت اصل امتحان ہوتا ہے ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ سکون کے ساتھ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے بس صرف ایک تحشت ہے جو ہمارے دماغ میں بیٹھا ہوا لیکن دشمن سامنے ہو اور قدم قدم پر خطرہ ہو تو اس وقت کی قیفیت کیا ہوگی مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لئے آپ تھوڑی دیر لیٹ گئے آپ نے اپنی تلوار کو درخت پر لٹکا دیا ایک دشمن آیا سارے صحابہ سو رہے ہیں دوپہر کا وقت تھا وہ دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو اٹھایا اور آپ ہی پر تلوار کھینچ لیا آپ کی تلوار آپ ہی پر کھینچ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا دیہاتی آدمی تھا وہ کہتا ہے بتاؤ محمد اب تمہیں آج میرے ہاتھ سے کون بچائے گا ہم اور آپ ہوتے تو ہماری حالت کیا ہوتی اس زمانے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں آپ کے چہرے پر خوف کے آثار نہیں تھے میرے بھائیوں دشمن چہروں کو پڑھ لیتے ہیں دشمن نے دیکھا کہ نبی کے چہرے پر کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے آپ نے انتہائی اتبیران کے ساتھ کہا مسکراتے ہوئے کہا اللہ بچائے گا کیا بھروسہ تھا کیا ایمان تھا وہ کافر جو ابھی تک تلوار کھینچ کر کھڑا تھا وہ خود خوف زدہ ہو گیا اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر نیچے گر گئی اب ہمارے نبی نے اٹھا لیا کہا بتا آپ تجھے کون بچائے گا اس نے کیا کہا ہمیں یقین ہے آپ ہمیں نہیں ماریں گے کہا کیوں ہم جانتے ہیں آپ بہت نیک آدمی ہیں اللہ اکبر میرے مسلمان بھائیوں اپنے آپ کو ایسا بناو ایک کافر کہے کہ ہمیں آپ سے کوئی خوف نہیں ہے اس لیے کہ آپ نبی کے ماننے والے ہیں نبی کے امتی ہیں آج ہے یہ نظریہ ہمارے تعلق سے کافروں کا آج ہم نے بداخلاقیوں سے ان کے اوپر اپنی چھاپ کیسی چھوڑی ہے دشمن کہہ رہا ہے ہمیں یقین ہیں آپ ہمیں نہیں ماریں گے آپ تو رحم و کرم کرنے والے ہیں اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیٹھایا صحابہ کو بلایا اور کہا دیکھو یہ دشمن تمہارے سامنے بیٹھا ہے تھوڑی دیر پہلے اس نے تلوار کھیش کر میرے اوپر تان لیا تھا اور پورا واقعہ بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کو چھوڑ دیا اللہ اکبر آپ ایسا احسان کرتے تھے کہ زندگی بھر وہ شخص آپ کے احسان کی نیچے دب جایا کرتا آپ احسان کر کے لوگوں کو مسلمان بنا دیتے تھے میرے بھائیو آج ہمارا حال کیا ہے میرے بھائیو اللہ پر بھروسہ کرو اللہ تبارک و تعالی اگر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اگر فائدہ پہنچانا چاہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا سنان ترمیزی کی حدیث ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اسی طرح سے بھروسہ کرو جیسا کی بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے وہ صبح کو اپنے گھونسنوں سے نکلتے ہیں تو ان کا پیٹ خالی ہوتا ہے اور شام کو واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے یہ حدیث بہت سارے لوگوں نے نہیں سمجھا حدیث کا ایک ایک جملہ غور کرنے کے لائق ہے اگر اللہ پر بھروسہ کرو تو اللہ تم کو ویسے ہی روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے معلوم یہ ہوا کہ پرندوں کی روزی کوئی الارٹمنٹ نہیں ہے انہیں اپنا سنگھرش کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ پرندے وہاں سے اٹھے یہاں ان کی روزی ہے آئے چلے گئے نہیں ان کو اپنی روزی ڈھونڈنی ہے ہمارے نبی نے فرما صبح کو جب نکلتے ہیں تو ان کا پیٹ خالی ہوتا ہے شام کو واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوتا ہے معلوم یہ ہوا کہ آپ اپنے مقام پر بیٹھے رہیں گے اللہ پر بھروسہ کر کے کہ اللہ روزی پہنچائے گا یہ مفہوم نہیں ہے آپ کو نکلنا ہے محنت کرنی ہے حیط عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے میں کچھ نوجوان مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے حیط عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی تم نماز پڑھ لئے باہر جاؤ روزی روٹی تلاش کرو کہا نحن المتوکلون علی اللہ نوجوانوں نے کہا ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں حیط عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا کوڑا اور نوجوانوں کی پٹائی شروع کی کہا تم ہمیں بتاتے ہو اللہ پر بھروسہ کیا ہے کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا فَإِذَا قُذِيَةِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تم نماز پڑھ لو تو مسجد سے باہر نکلو جاؤ روزی تلاش کرو اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ مسجد میں بیٹھنے سے روزی نہیں ملتی ہے مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرنا دعا کرنا اس کے بعد روزی کے لئے نکلنا اللہ کا ذکر کرنا میرے بھائیو نوجوانوں کو جب حیرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درہ پڑھا تب ان کو توقع کا مفہوم سمجھ میں آیا آج بھی بہت سارے لوگ ہیں نہیں اللہ بہت بڑا ہے اللہ کھلاتا پلاتا نہیں آپ کو محنت کرنی ہے محنت کرنے کے بعد جو آپ کو ملتا ہے وہ آپ کا نصیب ہے محنت کرنے کے بعد کم ملے یا زیادہ ملے یہ آپ کا نصیب ہے لیکن محنت نہ کرنا یہ بدقسمتی ہے بہت سارے لوگ محنت ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ آپ پر بروسہ کرتے ہوئے محنت کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لئے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ حیث ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سور میں جب آپ نے تین دن تک قیام کیا دشمن دھوڑتے ہوئے غار سور تک پہنچ گئے حیث ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی نگاہ اٹھائی تو ان کے قدم ہم کو نظر آئے دشمن بالکل اوپر ہے حیث ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر یہ دشمن ہمارے سروں پر جو کھڑے ہیں یہ اپنے پیر کی طرف دیکھیں گے تو ان کو ہمارا چہرہ نظر آئے گا اور اس وقت حیث ابو بکر اور اللہ کے رسول کو گریفتار کرنا کتنا بڑا کام تھا آپ کو معلوم ہے سو اونٹ ہی نام رکھے گئے تھے سو اونٹ آپ سوچ سکتے ہیں لیکن ہمارا حال کیا ہے واقعہ سن سن کے پرانا ہو جاتا ہے اس لئے ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں سو اونٹ انام میں رکھے گئے تھے کہ کوئی اللہ کے رسول کو ابو بکر کو گریفتار کر کے لائے زندہ یا مردہ سو اونٹ انام میں دیے جائیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا خوف محسوس ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا لا تخف اے ابو بکر درنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ساتھ اللہ ہے ہمارے ساتھ اللہ ہے اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھی تیسرا اللہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے کبھی دشمن سے ڈرا نہیں کرتے میرے بھائیو حمد پیدا کرو میرے بھائیو جوش پیدا کرو میرے بھائیو جرات پیدا کرو درنے کی ضرورت نہیں ہے جو ڈر جاتا ہے وقت سے پہلے مر جاتا ہے اگر ہم ڈر گئے ہمارے بچوں کا حال کیا ہوگا اگر ہم ڈر گئے ہماری نصروں کا حال کیا ہوگا میرے بھائیو درنے کی ضرورت نہیں ہے ہمت کے ساتھ جندگی گزاریے اللہ پر بھروسہ کیجئے یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد ضرور کرے گا حالات بدلتے ہیں میرے بھائیو کبھی بھی حالات یقصہ نہیں رہتے ہیں حالات بدلتے ہیں کبھی دشمن ہم پر غالب رہتا ہے کبھی ہم دشمن پر غالب رہتے ہیں حالات کو سمجھنا چاہیے لیکن کبھی بھی اپنے ایمان کے اندر کسی طرح کی کوئی تزلزل کسی طرح کا کوئی کمی اپنے ایمان کے اندر کسی طرح کا کوئی گڑھ بڑاہت نہ پیدا ہونے دیں اللہ پر بھروسہ کریں میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہر موقع پر ہر موقع پر اللہ پر بھروسہ کرتے تھے اب ہم گھر سے نکلتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں آج خطرات کا دور قدم قدم پر انسان کے لئے خطرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابودعوت کی روایت ہے حیطہ نصر بن مالک رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت اگر یہ دعا پڑھ لے ہمارے نبی نے فرما جو شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے کیا بسم اللہ توقلتو علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ گھر سے نکلتے وقت کون سی دعا پڑھیں گے بسم اللہ توقلتو علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہے اس کا مطلب کیا ہے بسم اللہ اللہ کے نام سے میں نکل رہا ہوں توقلتو علی اللہ اللہ پر بھروسہ کر کے نکلا ہوں ولا حول ولا قوت الا باللہ کوئی قوت کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے کتنا بہترین جملہ یہ دعا پڑھ کر گھر سے نکلے بہت سارے لوگ ہم بھی گھر سے نکلتے ہیں آپ بھی گھر سے نکلتے ہیں میں آپ سے پوچھوں اگر کتنے لوگ ہیں جنہوں نے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ ہی ہے تو شاید بہت کم لوگ ہوں گے دو پرسنٹ پانچ پرسنٹ ہم دعاؤں کا احتمام نہیں کرتے ہیں پیارے نبی نے فرمایا گھر سے نکلتے وقت جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا بسم اللہ توکلتو علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یقالو لہو تو اسے کہا جاتا ہے ہدیتا تجھے ہدایت دی گئی تو ہدایت پر آ گیا وہ کفیتا تو کافی ہو گیا یعنی اللہ تعالیٰ اب تیری حفاظت کرے گا وہ اقیتا اور تو شیطان کے شر سے بچا لیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنجعنہ الشیطان شیطان اس سے دور بھاگ جاتا شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے تو جب بھی ہم اپنے گھر سے نکلیں یہ دعا پڑھ کر نکلیں بسم اللہ توکلتو علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ ہمارے جان و مال کی اور عزت و عبرو کی حفاظت کرے گا اللہ اس سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توقل کا مفہوم سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نائت فرمائے اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم و تب علینا انکا انت تواب الرحیم برحمتی کا یا ارحم الرحمین آمین بہت سارے ہمارے ساتھیوں نے اوٹ ڈال دیا ہے میں نے بھی ڈال دیا ہے جن لوگوں نے ابھی تک نہیں ڈالا ہے جمعہ کے بعد اپنے اوٹ کا استعمال کریں ملک کس سمت جا رہا ہے یہ ہم سب کو معلوم ہے آپ کا ایک اوٹ آپ کا ایک اوٹ کسی کنڈیڈیٹ کو جتا سکتا ہے آپ ایک سیکولر اور مضبوط حکومت قائم کرنے میں آپ مدد کر سکتے ہیں آپ کی اوٹ کی بڑی اہمیت ہے اس لئے جن لوگوں نے ابھی تک اوٹ نہیں ڈالا ہے جمعہ کی نماز کے بعد اوٹ ضرور ڈالیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے الحمد للہ الحمد للہ نحمده و نستعینه و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیعات عمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له و اشهدو ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له و اشهدو ان محمد نبدوه و رسوله عما بعد فإن خير الهديث كتاب الله و خير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیه وسلم و شر الامور مهدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ذلالة و كل ذلالة في النار فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ بَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم سَلِّيَا لَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدْ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمِ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم منصر من نسر دین محمد صلی اللہ علیه وسلم وجعل منهم واخذل من خزر دین محمد صلی اللہ علیه وسلم ولا تجعل منهم عباد الله رحمكم الله إِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَيِتَعِذِ الْقُرُبَى وَيَنْهَىٰ لِلْفَهَشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْرِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اُذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرُكُمْ وَدَعُوهُ يَسْتَجِبُ لَكُمْ وَلَضِكُرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاقِيمُ السَّلَاةِ